کیونکہ حق اور باطل کی جھگڑا ہے جنگ ہے حق اور باطل کی جنگ میں نقصان کس کا ہے باطل کا ختمہ کس کا ہے باطل کا جیت کس کی ہے حق کی ہے اس لیے یہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جادووں کے زور پر ہم اپنی شیطانی قوتوں کے زور سے ہم ان مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اب ہم نے کوئی دوسرا منصوبہ بندی کرنی ہے آپ دوسرا منصوبہ بندی کیا کرنی ہے ہم نے دوسرا منصوبہ بندی یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کے اندر سے وہ چیز ختم کرنا ہے جو سورہ قریش کی پہلی آیت میں ہے کہ اور ہم نے انہیں میل کیا یعنی محبت بندی اچھا محبت کو آپ دیریکلی ختم نہیں کر سکتے اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے انسان کے اندر سے حیاء ختم کرنی ہے کیا ختم کرنی ہے حیاء ختم کرنی ہے اب وہ ہمارے اندر سے حیاء ختم کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لو کہ انٹرنیٹ کیبل فلمیں ڈرامیں موویاں 40% تو آپ کے اندر سے ختم کی جائے چکی ہے لیکن 60% آپ کو یہ شعور ہے کہ آپ کی ماں ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی ہے ابھی آپ کو یہ سینس ہے جبکہ 40% ختم ہو چکی ہے 40% کیوں ختم ہو چکی ہے کہ ہم اگر ظاہری نہیں کرتے تو ہم چھپ کر کرتے ہیں ہم ظاہری نہیں کرتے تو چھپ کر کرتے ہیں اس لئے 40% ختم ہو گئے 60% کیوں رہ گئے یہ کیوں کہ ہمارے دل میں ایک ڈر ہے آئی نواز اپنے میں آپ جو 60% جو ختم ہونا ہے یہ کس صورت میں ختم ہونا ہے اب تمہارے اندر ایک سینس ہے ایک ہس ہے سمجھنا میری بات میں کھل کر نہیں کہوں گا لیکن میں سمجھاؤں گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ تم اپنی ماں کو پچھانتے ہو اپنی بیٹی کو پچھانتے ہو اپنی بہن کو پچھانتے ہو یہ تمہاری ایک ہس ہے اب ہس ہس کا تعلق کس سے ہمارے سینس ہے ہمارے سینس سے ہمارے دماغ سے اب اس کے بعد انہوں نے ہمارے پر دوسرا اٹیک کیا کس کے ذریعے نشاور چیزوں کے ذریعے اب جب نشاور چیزوں کے ذریعے اٹیک کیا جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کے اندر سینس ختم ہو جاتے ہیں کہ کون سی ماں ہے اس کی کون سی بہن ہے کون سی بیٹی ہے اس کی اچھا اب جب ہم نشے کی صورت میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نشے کی صورت میں مسلمانوں پر ملاوث کرتے تو اس سے ٹوئنٹی فائی پرسن لوگ متاثر ہوتے ہیں ٹوئنٹی فائی پرسن پھر بھی لوگ بج گئے لیکن ایک ایکسپریمنٹ ان کا کامیاب ہو گیا کیا کہ ہم ان کے ذریعے ہن نشاور دماؤں کے ذریعے ہم ان کے سینسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ ہر سمجھدار بندہ تو نہیں کرے گا اگر آپ کے سامنے کوئی نشے کی چیز لائے جائے گی آپ اس کا استعمال نہیں کرو گے کبھی بھی نہیں کرو گے آپ اس کا استعمال ہرگز نہیں کرو گے آپ اس کا استعمال ٹھیک ہے اب انہوں نے ایکسپریمنٹ کرا کہ انسان کے سینسس اس چیز سے ختم ہوتے ہیں اب یہ لوگ پھر اور دور جدید کی طرف چلے گئے اب انہوں نے مختلف چیزیں بنانے شروع کر دی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ لوگ چپ ڈال دیں گے ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا ہمارے اندر یہ ہو جائے گا ہمارے اندر وہ جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی چپ نہیں ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آئی بس سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میرے اس پوائنٹ کو سمجھنا کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی چپ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ صرف اور صرف میڈیکل ایکسپیریمنٹ ہے آئی نواز سمجھ میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ابھی وہ اصل چیز نہیں آئی ہے اصل چیز ابھی نہیں آئی ہے اصل چیز کو آنے میں ابھی کم سے کم پچاس سو سال کا ٹائم ہے کیا ابھی اصل چیز نہیں آئی ہے ابھی نقل چل رہا ہے کیونکہ اصل سے پہلے نقل آتا ہے اصل سے پہلے ابھی سب نقل چل رہا ہے تو اس لئے تمہارے لئے بہتر رہے ہیں سب کچھ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنا حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کا مقصد اس پوری پلاننگ کا مقصد ان سب کچھ کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے اندر سے ایک حص کو ختم کرنا ہے جس کا نام حیاء جس کے بارے میں سرکار دعالم نے فرمایا کہ جب تم حیاء نہ کرو تو تمہارے دل میں جو آتا ہے وہ کرو یعنی کہ حیاء آپ کا ایمان ہے جب آشتہ 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 آپ کو ڈوز دینی جانے شروع کرے گی تو آپ کے اندر سے کیا چیز آپ کے اندر سینس ختم ہونے شروع ہے اصل ابھی نہیں ہے ابھی کیونکہ یہ ہمارا ایک ابتداد ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بہت بتاؤں ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس دور میں بقاعدہ طور پر انبیاء کرام نے پناہ مانگی اس دور سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے اب یہ فتنہ دجال کی دور کا بلکل اتداد ہے یہ اس کو یہ سفر تے کرنے میں سو سال بھی لگ سکتے ہیں دو سو سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن اب ہم اس بنجل اس سفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کیونکہ جب تک تمہارے اندر سے یہ تمام سینس ختم نہیں ہو جاتے تمام حص ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اصل چیزیں نہیں ہیں نہیں آنی ہے اصل چیزوں سے مراد اصل فتنے نے کیونکہ ابھی اس فتنے سے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے یعنی کہ قاذب دجال بھی آئیں گے اصل دجال تو آئے گا ہی آئے گا اس سے پہلے کئی جھوٹے دجال آئیں گے آپ دیکھنا کچھ عرصے کے بعد آپ کو خبریں ملنی شروع جائیں گے اس فتنے سے اس ہی لیے پنہ مانگی گئی ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ اس میں انسان کے اندر سے وہ سینس سب ختم ہو جائیں گے کہ جو انسان کو تمیز کرتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے یہ اس کی بہن ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ ہاں کے اور یہ باطل ہے اور تمہارا مائن ایسے ڈائیورڈ ہو جائے گا کہ تم اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بقائدہ اس میں ہیلے نکالو گے اور تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ سرکان عطا علم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جان بچانا ہم پر کہ پہلے جان بچاؤ بعد میں تین بچاؤ لوگوں یہ کون سے بجائے گا لوگوں کا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ وہ دور ہوگا کہ اس میں جو نا پھر بقائدہ ہیلے آئیں گے ہیں آئی بس سمجھ میں کیا کہ پہلے جان بچاؤ بعد میں جب جان بچے گی تو دین کا کام کرو گے نا لیکن جو اہل ایمان ہوں گے کیا جو مومنین ہوں گے وہ دین کو بچانے کے لیے اپنا آپ کو قربان کریں گے کیا جو اہل ایمان ہوں گے اور جو منافقین ہوں گے وہ سارے ہیلے بازی میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ آیت ہے نا کونسی وَلِلْآخِرَتِ خَيْرُ الْاقَ مِنَ الْعُولَةِ کہ جو آخری کے جو لوگ ہوں گے وہ پہلے کے لوگ سے بہتر ہوں گے یعنی کہ پہلے کے لوگوں نے جو قربانیاں دیں ہیں جو مشقت تکلیف اٹھائیں ہیں وہ دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھائیں گے اور جو آخری کے جو لوگ مشقت تکلیف اٹھائیں گے جو قربانیاں دیں گے وہ دین کو بچانے کے لیے دیں گے اور جو دین کو بچانے کے لیے قربانی دے گا وہ ایک عالی قربانی ہوگی وہ شہدت کا عالی درجہ ہوگا اور ایسا عالی درجہ ہوگا کہ جیسے شہدائے بدر ایسا درجہ ہوگا پھر دین جو نا سرکانِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں دین صرف غریبوں میں زندہ رہے گا کس میں آ جائے گا غریبوں میں آ جائے گا اب توڑا دریت حدیث کو سمجھ لیں آپ 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 نے کیا فرمایا دین غریبوں میں رہ جائے گا یعنی کہ غریب طبقے کے جو لوگ ہوں گے وہ ان وباؤں سے ان بلاؤں سے ان مسئبتوں سے ان دنیاوی خواہشات سے دور ہوں گے ان سے محفوظ ہوں گے تو دین ان کی سینوں میں زندہ رہ جائے گا باقی ہر شخص اس فتنے کے شکار ہوگا بھائی فتنے تو ہر دور میں رہے ہیں نہ نہیں پناہ مانگی گی لیکن یہ کون تر فتنہ ہے جو حضرت نم 18 بھی اس سے اسے پناہ مانگ رہے ہیں حضرت عبراہم 18 بھی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں حضرت عیسیٰ 18 بھی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یعنی کہ یہ وہ فتنہ ہوگا کہ اس سے دنیا میں رہنے والا ہر شخص متاثر ہوگا کیونکہ فتنہوں سے ہر شخص متاثر نہیں ہوتا کچھ کچھ جگہیں کچھ کچھ لوگ متاثر رہے جتنے بھی دنیا میں فتنے آتے رہے آپ دیکھ لو کتنے کتنے فتنے آئے سارے دنیا تو متاثر نہیں ہوئی لیکن یہ وہ واحد فتنہ ہے کہ جسے پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا یہ جاری ویکسین دلانی چلی کیوں گے اوہ بھائی نظام دھرم بھرم ہو جائے گا یہ جاری ویکسین دلانی چلی کیوں گے اوہ بھائی یہاں ویکسین کے تو کامی نہیں ہے یہاں سویت ہم باجی نہیں کرنے ہم میں تمہیں اس کی جڑوں میں لے گیا جا رہا ہوں تم اسے اوپر پھل میں لے آ رہے ہیں کھالے میں لے گا ہوں میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں سورے کیا کریں سورہ اچھا جب آپ آپ کے اندر یہ ہی ختم ہوگی آپ کے اندر سے محبت ختم ہو جائے گی اور محبت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کی حالت اور آپ کی کیفیر پتہ ہی کیا ہوگی پھر جب لوگ تم سے پوچھیں گے نا کہ یار تم یہ کام غلط کر رہے ہو کہ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے منع فرمایا ہے تو اس وقت لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ یا چھوڑو یہ پرانی بات ہے آج کے دور کی بات کریں معذر اللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت اور ایسے فتنے سے محفوظ ہے کہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ جس طرح آج تمہیں کوئی کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بتاتا ہے آج کی نیو جنریشن کیا گیتی ہے تمہیں دکیاں اسی باتیں کرتے ہو ابھی 40% اس ختم ہوئی ہے تو آپ دکیاں اسی باتوں پر آگئے آپ کی اولادیں اب سمجھنا ہے اس نکتے کو کہ آپ کے گھر والے اگر بولتے ہیں کہ بیٹا رات کے شام کے ٹیم بغیر رپٹے کے سر سے نہیں نکلو آج کی بچی کیا بولتی ہے کہ اماں تم پرانی باتیں کرتی ہو وہ دور میں ہوتا تھا جب دور میں جنگل تھا آپ تو پوری عبادی ہے ہیلے ہیلے نکالے نا جبکہ بزرگوں کی حقیقت دیتی ہے تو ابھی ہمارے اندر 30-40% ہی ختم ہوئی ہے تو ہمارا یہ حال ہوا یہاں تک اور جب آپ کے اندر 99% ختم کر دی جائے گی اس کے بعد آپ کے کیا حال ہوگا آپ کسی کو پیچھان ہوگی ہے پھر وہ دور ہوگا کہ جس کے بارے میں سرکار دعال بارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے وہ مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے پتا ہوگا اب لوگ کہتے ہیں نا کہ چپ کے ذریعے گنٹرول ہوگا چپ کے ذریعے چپ کے ذریعے کچھ چیز گنٹرول نہیں ہوگی تم خود ایک چپ ہو پتا ہوگا پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا